ایک بھائی کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب لوگ اپنا شجرہ نصب بڑے اچھی انداز میں یاد رکھتے تھے کیا آج بھی عربوں میں اس کی حفاظت کا بندوبست ہے یا نہیں اور ہمارے برے سگیر پاکو ہند میں بھی بعض لوگ سید ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں کیا ان کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے یا آپ کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شریعت متحرہ اسلامیہ میں نصب کی حفاظت پہ بہت زور دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منصوب کیا اسے علم بھی ہے میرا باپ اور ہے اور کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ میرا باپ وہ نہیں فلاں ہے جنت میں داخلہ تو در کنار وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے بعض میں ستر سال تک کا ذکر ہے آدیس مبارکہ میں ستر سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا انصابکم تعصیلون ابھی ارحامکم اپنے نصب سیکھو کہ اس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سلح رہنی کرو گے جب علم ہوگا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے اور اس چیز کا اندازہ بیرون ملد میں جا کے بڑا خوب ہوتا ہے کہ وہاں کبھی انسان کو اپنی زبان بولنے والا ملتا ہے تو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے پھر پتہ چلے کہ یہ میرے علاقے کا ہے تو اور محبت بڑھ جاتی ہے اور پھر پتہ چلے کہ میرا رشتہ دار ہے تو حد سے زیادہ محبتیں قائم ہو جاتی ہیں تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیئے اس لئے عرب لوگ آج بھی اپنا شجرہ نصب یاد رکھتے ہیں اور ہمارے ہمیں بہت قبائل بہت کاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا شجرہ نصب لکھا ہوا ہے محفوظ کیا ہوا ہے تو اسی طرح سید خاندان بھی ہے صاحب ذرہ اس کی بقاہ ہے عربوں میں بھی اور عجبوں میں بھی اس کا سلسلہ قائم و دہم ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کی شادی ایران میں ہوئی تھی عجمی عورت سے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ان کی ایک تعداد بھی ہے تو ان لوگوں نے اپنا شجرہ نصب لکھا ہوا ہے رکھا ہوا ہے اور بعض قیام نے دیکھا بھی ہے البتہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ خامخہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ہوتے نہیں ہیں بلکہ ذات کوئی اور ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو سید کہہ رہتے ہیں تو ایسے شخص کے لیے وعید ہے لانت ہے اس آدمی پہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے اور قیامت کے لیے عذاب کا مستحق ہے جو اپنا شجرہ نصب کسی سے توڑتا ہے اور کسی کے ساتھ خامخہ جوڑتا ہے تو اس لیے اس کا اتمام ہونا چاہیے اور ہے بھی بعض قبائل میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا شجرہ ہمارے ہاں کسی کے پاس نہیں ہے البتہ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے یہ جوٹا دعویٰ کیا ہوا ہے واللہ وعالم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکربل میں حرای ہے موسیقی